موسیقی اللہ علیہ ویڈیو بی سیٹڈ پلیس سلپہ گر کے بیٹ جائے دو ہجار بائیس کے ہمارے سمبیلن کے اس آخری صبح میں اور آخری دن میں ہم پربیش مسیح کے میٹھے اور مدر نام میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں میں آپ لوگ کے مدھی میں چنگائی کے سندیش کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ آج کی یہ رات کے سمیں میں ایک وشیش ایشوری چنگائی کی ایک وشیش سبہ ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیماری سے چنگائی پراب کرنے کے لیے پر آئے ہیں ان لوگوں کے مدھی میں ہمارا پربیش مسیح بھی ایک عدبوت چنگائی کرنے والا یہوا بنتے ہوئے ہمارے مدھی میں اپسٹ ہے پرمیشر کے پری لوگو آج جو سندیش پرمیشر کے انگرمے ہوتے ہوئے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر آپ اسے دھیان سے سنوگے تو نشچے پرمیشر آپ کو چنگائی بھی دے گا لکرچی سوسامہ چار اس کے پانچ ادھیائے بارہ تیرہ وچن کو آئیے ہم کھول کے دیکھیں جب وہ کسی نگر میں تھا تو وہاں کوڑ سے بھرا ہوا ایک منش آیا اور وہ ایشو کو دیکھ کر کے موک کے بلگیرہ اور بینتی کی ہے پربو یدھی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے اور اس نے ہاتھ بڑھا کر کے اسے چھوا اور کہا میں چھاتا ہوں تو شد ہو جا اور اس کا کوڑ ترنت جاتا رہا پرمیشر کے نام کی مہمہ ہو ان دو وچنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک کوڑی وکتی ایشو کے پاس چنگائی پانے کی آشہ سے آیا اور اس نے ایشو مسیح کو اس پرکار نیویدن کیا اگر تو چاہے تو تو مجھے شد کر سکتا ہے اور ایشو نے اسے اتر دیا میں چاہتا ہوں تو شد ہو جا ایشو مسیح کیول کوڑی کو ہی کیول چنگائی کیا یا شد کیا ایسا نہیں چوتھے ادھیائے کے تئیس وچن کو پڑھ کر دیکھنے کے سمیں میں وہ ہر پرکار کے بیماریوں کو اور ہر پرکار کے پیڑیت لوگوں کو سست چنگائی کرتا رہا آپ کی بیماری کچھ بھی کیوں نہ ہو کسی بھی پرکار کی دربلتہ میں آپ کیوں نہ ہو پرمیشر مسیح آپ کو چنگا کر سکتنے کے لیے ایک سامرتی پرمیشر ہے اور اس کی اچھا بھی یہ ہے کہ آپ سست ہو جاؤ اس سندیش میں دو باتوں کو وشیش کر کے میں آپ کو دکھانا یا بتانا آگر کرتا ہوں سب سے پہلا ایشوری چنگائی بولنے سے کیا ہے اور دوسرا کیسے ہم چنگائی کو پا سکتے ہیں سب سے پہلے ایشوری چنگائی کیا ہے اور دوسرا کیسے ہم اس ایشوری چنگائی کو یا چنگائی کو ہم پراپ کر سکتے ہیں ایشوری چنگائی ایک ایسی چنگائی نہیں ہے جو ہم اوشودی کے دورہ پراپ کر سکتے ہیں اوشودی کے دورہ بھی چنگائی ہوتا ہے ہم اس بات سے سہمت ہے ایشوری چنگائی کے سمجھ میں کہنے سے یہ سمپورن ریتی سے اس انبھاو سے الگ ایک انبھاو ہے ایسے ہونے سے ایشوری چنگائی کیا ہے دوائن ہیلنگ is a direct operation of God through the power of the Holy Spirit through Jesus Christ ایشوری چنگائی کہنے سے ایشوری چنگائی کیا ہے ایشوری چنگائی کیا ہے ایشوری چنگائی کے دورہ سیدھے سیدھے ہمارے جیو میں کرنے والی ایک پرانالی ہے ایک کریا ہے میں دوبارہ آپ سے کہوں گا ایشوری چنگائی کہنے سے پرمیشر کا سیدھا سیدھا ہمارے جیو میں کرنے والا ایک ایسی کریا جو پویتراتما کے مادیم سے پرمیش مسیح کے نام سے کیا جاتا ہے ہم اسے ایسے بھی کہ سکتے ہیں ترنت ملنے والی چنگائی پریتوں کے کام دس سدھے کے 38 وچن کو پڑھتے ہوئے دیکھنے کے سمیں میں ایشوری چنگائی پرمیشر کیے جانے والا ایک ایسی کریا ہے جو پویتراتما کے سہتہ سے ایش مسیح کے دورہ کروایا جاتا ہے پرمیشر نے کس ریتی سے ایشو ناسری کو پویتراتما اور سامر سے ابھیشیک کیا وہ بھلائی کرتا اور سب کو جو شیطان سے ستائی ہوئے تھے اچھا کرتا فرا کیونکہ پرمیشر اس کے ساتھ تھا اور یہاں پر پرمیشر کے پریے لوگوں ہم نے پڑھ کر دیکھا کہ ناسری میں ایشو مسیح کو پرمیشر نے پویتراتما کے ابھیشیک سے اور سامر سے پریپون کیا اور وہ لوگوں کو بھلائی کرتا فرا اور ہر ایک لوگ جو شیطان کے ستائی ہوئے تھے ان سب کو وہ چنگائی کیا کیونکہ بیماری جو ہے وہ شیطان کے دورہ ہی ہوتا ہے اسی کے لیے آج اس رات کے سوے میں آہم ایشو کی اور دیکھیں کیونکہ وہ ایشو ہی آپ کو چنگا کرے گا یہاں ہم نے پڑھ کر کے دیکھا یہ پرمیشر کی اچھا ہے کہ ایک بیمار چنگا ہو جائے جب ہم پرمیشر کی اچھا کے سمن میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک دوسری اور بھی ہمیں لے جاتا ہے یہاں ہم نے پڑھ کر کے دیکھا پرمیشر کی اچھا یہ ہے جو ہماری چنگائی پہلا تموتی چیپٹر 2 ورس 4 پہلا تموتی اس کی دوسری عدد ہے کہ چار وچن کو پڑھنے کے سمیمے پرمیشر یہ بھی چاہتا ہے کہ سب منش کا ادھار ہو پہلا تموتی دوسری عدد ہے کہ تین اور چار وچن کو میں آپ کے لیے پڑھ کر کے دیتا ہوں اور یہ ہمارے ادھار کرتا پرمیشر کو اچھا لگتا اور بھاتا بھی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سب منشوں کا ادھار ہو اور وہ ستی کو بھلی بانتی پیچان لیں کیوں یہ چنگائی جو پرمیشر کی اچھا ہے ایک ادھار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کیونکہ جب پرمیشر کے شاستر کو ہم لوگ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو پرات کرتے ہیں کہ منش آتما اور شریر دونوں میں ہی بیمار ہے منش آتما اور شریر دونوں ہی میں بیمار ہے کہا ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ منش اپنی پراند میں بیمار ہے ایک چالیس بچن کے چار بچن کو ہم پڑھ کر کے دیکھنے سے میں نے کہا ہے یہ ہوا مجھ پر انگر کر مجھ کو چنگا کر کیونکہ میں نے تیری ویرود میں پاپ کیا ہے اور جب یہاں پر انگریجی بھاشا میں کہا گیا ہے کہ میرے پراند کو چنگا کر ارتھر وہ آتما میں یا اس کے پراند میں وہ بیمار ہے آتما کا نے تو پراند کی بیماری کیا ہے اسی وچن کے آخری بھاگ میں اس کا علیکہ کیا گیا ہے کیونکہ میں نے تیری ویرود میں پاپ کیا ہے یہاں اسی کارن سے ہمارا پرمیشور سب سے پہلے ہمارے پراند کا سدھی لینا چاہتا ہے کیونکہ انچاس بچن کے آٹھ بچن کو پڑھنے کے سامے میں ہم اس بات کو دیکھنے پاتے ہیں ہمارا پراند پرمیشور کی درشتی میں بہو ملی ہے اسی کارن سے اسے چھڑایا جانا چاہیے کیونکہ پراند بہو ملی ہے کیونکہ اس میں ایشور کا جیون ہے ہمارے پراند میں ایشور کا جیون ہے یہی کارن ہے ہمارا پران ایشور کی درشتی میں بہو ملی ہے اتپردی کی کتاب دوسرے ادھیائے کے ساتھ وچن کو ہم پڑھ کے دیکھنے سے ہم وہاں پر منشع کی سرشتی کو دیکھنے پاتے ہیں اتپردی کی کتاب ادھیائے دو وچن ساتھ پڑھنے سے تب یہوہ نے پرمیشور نے آدم کو بھومی کی مٹی سے رچا اور اس کی نتو میں جیون کا شواس پھوک دیا اور آدم جیوی پرانی بن گیا ہمارا پران پرمیشور کی درشتی میں اس لیے بہو ملی ہے کیونکہ ہمارے پراند میں ایشور کا جیون ہے کی تو جب پہلے منشع نے پاپ کیا اس سمیں میں اس کا پراند دوشی ہو گیا اور وہ پاپی بن گیا کی تو اب کون ہمارے پراند کو چھوڑا سکتا ہے ہمارے پراند کی بیماری کیا ہے ہمارے پراند کی بیماری ہمارا پاپ ہے ہمارا پراند اس پاپ سے چھوڑایا جانا چاہیے کون اسے چھوڑائے گا ہر ایک سوال کا جواب دھرم شاستر ہمیں دیتا ہے پہلا پترس پہلے ادھا ہے کہ اٹھارہ اور انیس وچن کو ہم پڑھ کے دیکھنے سے اٹھارہ وچن اس پرکار کہتا ہے کہ ناشمان وستو سونا چاندی سے ہمارا ادھار نہیں ہوا ہے انیس وچن کہتا ہے پر نردوش اور نشکلگ میمنے ارثات مسیوے کے بہوملی لہو کے دوارا ہمارا چھوڑکارہ ہوا ہے ہمارا پربیش مسیح ہمارے پران کو پاپ سے چھوڑانے کی نمیت کلوری کروز پہ اپنے بہوملی لہو کو بہا دیا کئی بار ہمارے شارینک بیماری کی چنگائی کیلئے ہم لوگ ادھک مہتو دیتے ہیں بلکہ ہمارے پران کی چنگائی کی سوشے میں علپ مہتو دیتے ہیں کنٹو میں آپ کو ایک بات کہہ دوں دھیان سے سنیے آپ کے شریر میں رہنے والی بیماری سرگ جانے کیلئے آپ کو کبھی بھی روکے گا نہیں کنٹو آپ کے پران میں رینے والی بیماری آپ کو سرگ راج جانے کیلئے رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے لکرچی سو سماچار سولہ آدھ دھیائے اس کے بائیس سے لے کر کے چوبیس تک کے وچنوں میں ہم اس ادھارون کو دھرم شاستر میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم لوگ ایک بھکاری دردر لازرس کو اور ایک دھنی وکتی کو دیکھنے پاتے ہیں لازرس بیمار تھا اس کے شریر بے پورا گھاو نے تو پھوڑا تھا اس کے لئے کوئی ڈاکٹر نہیں اس کے لئے کوئی اوشد ہی نہیں لیکن اکیس وچن اس پرکار کہتا ہے کہ کتھیں آ کر کے اس کے گھاووں کو چاٹتے تھے کہ تو جب یہ لازرس مر گیا سرگدوت آئے اور لازرس کے آتما کو لے کر کے ابراہام کے گود میں لے گئے دھنوان لکتی بھی مرا کینٹو جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اس نے اپنی آنکھوں کو نرک میں کھولا اس کے ایک اچھا سواست تھا اس کے شریر میں پرتی پر کوئی بیماری نہیں تھا کینٹو کیا ہے جو اس کو نرک یا عدو لوگ ملے گیا اس کے پران کی بیماری پہیش مسیح کے پران کو چھٹکارا نہیں ملا تھا لیکن لازرسی بیماری میں تو مرا کینٹو اس کے آتما کو لے کر کے ابراہام کے گود سرگ لوگ میں لے جائے گیا اس لئے پہمیشن کے پری لوگوں آپ کی شریر میں دکھائی دینے والی بیماری سرگ میں جانے کے لئے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی کینٹو اگر آپ کے پران میں بیماری اگر ہے تو وہ پاپ آپ کو پہمیشن کے راج میں لے جانے کے لئے ایک بہت بڑا رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اگر آپ پہمیشن کے سنتان ہو اور اگر آپ کے شریر میں بیماری ہے تو آپ اس کے قرن ویاکل نہ ہو آپ کے شریر میں بیمار ہونے سے بھی آپیشن کے سنتان ہونے کے قرن آپ مرنے سے بھی نشچے پہمیشن کے راج میں ارتھات سرگ میں جاؤ گے پرمشن کی مہمہ ہو اگر یہاں پر ایسا کوئی بھی ہے جو ابھی تک ادھار کو نہیں پرابت کیا ہے تو اس سبھا کے اس آخری سبھا میں اپنے ہردے کو پربیش مسیح کو دے دو اور اپنے پاپ کو سکار کرو تو پربیش مسیح آپ کے پران میں دکھائی دینے والے سارے پاپ کو اپنے پویترے لہو کے درہ دھو کر کے آپ کو شد کرے گا اور وہ آپ کو ادھار دے گا ہم لوگ بھی آپ کے پران کے سمدھ میں ادھک چنتی تھے آپ کے شریر سے ادھک ہم آپ کے پران کے وشے میں چنتی تھے جب آپ لوگ آپ کے پران میں چھٹکارا پرابت کرو گے پربیش مسیح کے دوارہ جب آپ کے پران کے لیے جو کلوری کرس میں مرے ہیں اس کے دور جب ادھار آپ پرابت کرو گے تو ساتھ ساتھ آپ کے شریر میں دکھائی دینے والے سارے بیماری بھی چنگا ہو جائے گا کیونکہ ایک سو تین بھجن کے تین بھجن میں اس پہ کھا لکھا ہے وہی تو تیرے سب ادھرموں کو شما کرتا اور تیرے سب اور روگوں کو چنگا کرتا ہے آئیے اب ہم لوگ چنگائی کے سندیش کیوں راگے بڑھیں چنگائی پانے کیلئے ساتھ طریقہ ہے کس پرکا چنگائی کو ہم لوگ پرابت کریں اس کے سمبنگ میں دھرم شاستر کے مادیم سے میں آپ کو ساتھ ریتی بتا کر دوں گا اسی کارن سے یہاں پر جتنے بھی لوگ چنگائی پانے کی آشہ میں آئے ہیں چنگائی پانے والے اس سندیش کو دھیان سے سنیے سات طریقے پمیشت کے شاستر سے میں آپ کو قدم قدم بتا کر دوں گا کی کیسے ہم لوگ چنگائی کو پرابت کر سکتے ہیں ادھر ادھر آپ لوگ نہ دیکھئے چونکہ آپ لوگ چنگائی پانے کی آشہ کے ساتھ یہاں پر آئے ہو اس کے لئے میں بولنے والے وچنوں کو دھیان سے سنیے میری اور دیکھئے قدم قدم کس ریتی سے ہم لوگ چنگائی پا سکتے ہیں اس کے ساتھ قدمیں میں آپ کو بتا کر دوں گا سب سے پہلے سام 107 وچن کو ہم پڑھنے سے اور وہ اپنے وچن کے دوارہ ان کو چنگا کرتا ہے اس وشے کو ہم 107 کے 20 میں دیکھنے پاتے ہیں سب سے پہلے کیسے ہم چنگائی پاس سکتے ہیں اس کے سماندھ میں ہم دیکھنے سے اور یہ چنگائی کا سندیش پرمیشہ کی وچن کی بھاو سے آپ کے پاس آتا ہے آپ چنگائی پانے کے لیے تیار ہو جائیے وہ اپنے وچن کو بھیج کر کے چنگا کرتا ہے کیوں پرمیشہ اپنے وچن کو بھیج کر چنگا کرتا ہے کیونکہ پرمیشہ کے وچن کے دوارہ ہی ہماری بھیتری آنکھیں جوتی میں ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کو سمجھنے پاتے ہیں کی ہماری عوستہ یا ستیتی کس پرکار ہے اور میں آپ کو دو دو ادھارن پرمیشہ کے شاہ سے سنوں گا یہ دونوں وہ راجہ ہیں جو لوگ بیمار تھے اور پرمیشہ کا وجہ ملک کے پاس آیا ایک نے سوکار کیا اور دوسرا نے اسے رد کر دیا دوسرا شامویل بارہ دھائی کو پڑھنے کے سمجھ میں وہاں پر ناتان بھوشکتہ کو راجہ داؤد کے پاس آتے ہوئے ہم لوگ دیکھنے پاتے ہیں اور وہ بھوشکتہ وچن کے لے کر کے راجہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تُو نے یہ پاپ کیا ہے اس نے ایک بہت بڑا پاپ کیا تھا اور جب اس بھوشکتہ نے وہاں پر آ کر کے راجہ کے پاپ اسے بتا کر کے دیا تو اس نے کیا کیا وہی پر اس نے اپنے گلتی کو مان لیا اور کہا میں نے پاپ کیا ہے دوسرا شامویل بارہ دھائی دوسرا شامویل بارہ دھائی کے تیرہ وچن میں ہم اس بات کو دیکھنے پاتے ہیں تب داؤد نے ناثن سے کہا میں نے تو یہوہ کی ورود میں پاپ کیا ہے ناثن نے داؤد سے کہا یہوہ نے تیرے پاپ کو دور کیا ہے تُو نہ مرے گا پر میشر کی مہیں باہو داؤد کے اندر تین پرکار کے ہردے کو دیکھنے پاتے ہیں ایک اچھا کرنے والا ہردے ایک توٹا ہوا ہردے اور ایک گرہنڈ کرنے والا ہردے پربو کی نام کی مہیں باہو اس نے توٹے وے ہردے سے اپنے گلتی کو مان لیا آئیے ہم دوسرے وقتی کھم دیکھتے ہیں وہ بھی ایک راجہ ہے اور اس کا نام راجہ آسا ہے دوسرا اتحاس سولہ دھیائے نو اور دس وچن کو پڑھ کے دیکھنے سے دیکھ یہوا کی درشی ساری پرتی پر اس لیے پرتی رہتی ہے کہ جس کا من اس کے اور نشک پھٹ رہتا ہے اس کو ساہتا میں اپنی سامت کو دکھائے اور تو نے یہ کام ملکتہ سے کیا ہے اس لیے اب تو لڑائیوں میں فسا رہے گا اسے باہر نکلنے نہ پائے گا دوسرا اتحاس سولہ اتحاس اس کی گلتی کیا تھا اسی ادھائے کے ساتھ وچن میں آسا راجہ کے گلتیوں کو ہم دیکھنے پاتے ہیں یہوا کے اوپر بھروسہ رکھنے کے بجائے آرام کے راجہ کے اوپر اس نے بھروسہ کیا اور جب پرمیشہ کا وچن اس کے پاس آیا تو وہ اپنے گلتی کو ماننے کے بجائے چنگائی پانے کے لیے گلتی کو ماننے کے بجائے وہ درشی کے اوپر کرودیت ہوا یہاں پر آسا راجہ وہ درشی جو اس کو سچے بتایا تھا وہ اس کے اوپر کرودیت ہوا بارہ وچن میں اس پرکا لکھا ہے اور وہ کرود کرنے کے قرن اس کے پاؤں میں ایک روگ ہوا تو بارہ وچن اس پرکا لکھا ہے آسا کو پاؤں کا روگ ہوا تو یہاں پرکا لکھا تھا کہ وہ پرمیشہ کو دھونڈے کینٹو وہ پرمیشہ کو دھونڈنے کے بجائے وہ ویدیو کو دھونڈنے لگا پرمیشہ کی پری لوگو بھائی اور بہنو پرمیشہ کا وچن آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ کو چنگائی ملے پرمیشہ کا وچن آپ کے پاس آ رہا ہے کوئی بھی پرکار کے کڑواہ اور کوئی پرکار کا پاپ اگر تیرے اندر ہے تو آپ پرمیشہ کے سمک میں آ کر اسے چھٹکارہ پرابت کرنا چاہیے پرمیشہ کا وچن تیرے سمک میں آنے کے سمیں میں جب تیرے پاپوں کو تیرے گناہوں کو تیرے ہر ایک پرکار کی بھول چکوں کو وہ بتائے اس میں میں تو اس کو قبول کر تب تو چنگائی پائے گا اور اگر ایسی پرسیتی میں پرمیشہ کی اوپر بھروسہ رکھنے سے بھی بڑھ کر کے اگر تو منیشہ کی اوپر بھروسہ رکھتا ہے تو جس پرکار آسا کے جیون میں یہ پاپ ہو کر کے دکھائے دیا یہ بھی تیرے جیون میں ایک پاپ ہے اور یہ پہلا طریقہ ہے کہ کس ریتی سے وچن کے دورہ ہم چنگیں پاہ سکتے ہیں اگر تو پرمیشہ کی وچن کو گرہنڈ کرے گا اور اپنے آپ کو اس وچن کے انوصہ سمپن کرے گا تو ابھی ہی پرمیشہ کے وچن کے دورہ تجھے چنگائی ملے گا دوسرا کیسے ہم چنگے ہو سکتے ہیں یہ شمسی کی آواز کو سننے کے دورہ یہ شمسی کی آواز اس کے شبد کو سننے کے دورہ ہم چنگائی پا سکتے ہیں نرگمن کی کتاب 15-26 وچن کو آئیم دیکھیں یدی تو اپنے پرمیشہ یہوہ کا وچن تن مند سے سنے اور جو اس کی درشتی میں ٹھیکے وہی کرے اور اس کی آگیاوں پر کان لگائے اور اس کی سب ویدھیوں کو مانے تو جتنے روز میں نے مرسریوں پر بھیجے ہیں ان میں سے ایک بھی تجھ پر نہ بھیجوں گا کیونکہ میں تمہارا چنگا کرنے والا یہوہ ہوں پرمیشہ کے پری لوگو ورطمہ پرمیشہ کی شبد یا اس کے آواز کے بارے میں میں کہنے جا رہا ہوں آپ پرمیشہ کے وچن کے بارے میں آواز کے بارے میں دھیان سے سنو تو آپ کو بھی چنگائی ملے گا پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ تُ اس کی آگیاں اوپر کان لگانا چھئیے پرمیشہ کا آگیاں کیا ہے اگر پرمیشہ کی آگیاں یہ ہے کہ اگر تُو نے من نہیں فیرائیا ہے تو اپنے پاپ سے توبہ کرتے ہوئے تُو من فیرانا چھئیے پریتوں کے کام کے سترہ دھیائے میں یہ بات ہم دیکھنے پاتے ہیں پرمیشہ کہتا ہے کہ تُو اپنے پاپ سے توبہ کرنا چھئیے من فیرانا چھئیے ہم لوگ ایک نابان نامک ایک وکتی کے بارے میں دیکھنے پاتے ہیں جو ایک سینہ پتی تھا وہ ایک کوڑی تھا اور ایلیشہ کے دورہ چنگائی پانے کے نمت وہ اس کے پاس گیا اور ایلیشہ بھوشکت نے نامان کوڑی سے کہا کہ تُو جا اور یردن ندی میں سات بار ڈپکی لگا تو تیرے کوڑ سے تُو یہ چنگائی ملے گا کہ تو اس نے کیا کیا پرمیشہ کی آواز سننے کے بجائے پرمیشہ کا آواز آپ کے پاس کیسے پہنچتا ہے اپنے سیوگوں کے دورہ داسوں کے دورہ اور اسی قرآن سے پرمیشہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ تُو اب سے میرا موہ ہوگا پرمیشہ کی نام کی مہمہ ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور حارن دونوں ہی پرمیشہ کی موہ تھے اور وہ دونوں ہی ازائل کے سنتانوں کو مصر دیش سے چھوڑا لے آئے ہیں اور اس لیتی سے یہ نامان کوڑی پرمیشہ کی آواز سننے کے بجائے اپنے ہردے کو کٹھن کرتے ہوئے لوٹ جانے کو تھا اس سمیے میں اس کا ایک داس اس کے پاس آ کر کے اسے کہا کہ بھائی اگر وہ تمہیں کوئی کٹھن بات کہنے کے لیے کہتا تو کیا تُو اسے نہیں کرتا پرمیشہ کا دھنے واد ہو کی یہ نامان کوڑی اس داس کی آواز کو سن کر کے اپنے آپ کو نمر کیا رج سے اترا یردن میں سات بار ڈپ کی لگایا اور اس سے سمپورن چنگائی ملا اور دوسرا راجہ پانچہ دے کے گیارہ وچن کو پڑھنے کے سمیے میں یہ مہان انامان نے اس پر سوچا کہ یہ بھوشکتہ آئے گا اور اس کو چھوے گا اور اس کے گھاؤں میں ہاتھ فیرے گا اور اس لیتی سے اسے چنگائی ملے گا کر کے اس نے سوچا جب ایک بھیکاری بھیک مانگنے کو جب آتا ہے وہ لوگ بہت ہی نمبر اور دین ہوتے ہیں لیکن یہ وقتی جب علیشہ کے پاس آتا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ وہ میرے پاس آئے گا مجھ سے باتیں کرے گا پربو کی مہمہ ہو اور چودہ وچن میں اس پکا لکھا ہے تب اس نے پرمیشر کے بھکت کے وچن کے انسار یردن کو جا کر کہ اس میں سات بار ڈوب کی ماری اور اس کا شریح چھوٹے لڑکے کا سا ہو گیا پرمیشر کے پری لوگو ہمارا گھمن ہمارا کروہ ہمارا اہمکاری ہمارے بیماری کا کارن ہو سکتا ہے اگر اس پرکار کے ایک اشد اگر آپ کے جیون میں ہیں ورطمانی ان ساری باتوں کو اپنے جیون سے نکال دے تب ہمارا پربویشو آپ کو چنگا کرے گا پرمیشر کے بھکتوں کے یا پرمیشر کے سیوگوں کے آواز کو بھی آپ سنیے اور پرمیش مزیس پرکار کہتا ہے جو کوئی تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو کوئی میری سنتا ہے وہ میری پتا کی سنتا ہے تیسرے ستان میں کیسے ہم چنگائی پا سکتے ہیں ہم لوگ اس کی خرونہ اس کی دیا سے چنگائی ہو سکتے ہیں مارک سو ساما چار دس ادھیائے چھہیالی سے باونتہ کے وچنوں کو پڑھ کے دیکھنے سے مارک سو ساما چار دسوہ ادھیائے چھہیالی سے لے کر کے باونتہ کا وچن یہاں ایک اندھے وکتی کو ہم دیکھنے پاتے ہیں پربو کی نام کی مہمہ ہو جہاں وہ بھیک مانگ رہا تھا جب اس نے اس بات کو سنا کہ اس راستے سے یشو جا رہا ہے شورگل کو سنتے وے اس نے پوچھا اس راستے سے کون جا رہا ہے تو لوگوں نے اسے کہا یشو ناصری اس راستے سے گزر رہا ہے سنتالیس بجن میں اس پرکا لکھا ہے اور جب اس نے اس بات کو سنا کہ ایشو ناصری اس راستے سے گزر رہا ہے تو وہ اس موکے کو کھونا نہیں چاہتا تھا اسی قرآن سے جور جور سے اس نے چلاتے ہوئے کہا ہی ڈاؤت کے سنتان مجھ پر دیا کر بھائی اور بہنوں یہاں پہ ہم دیکھنے پاتے ہیں کہ یہ اندھا وقتی چنگائی کے لیے دیا کو مانگنے لگا ہمارے ایشو دیا لپر میشور ہے اور جب اس وقتی نے ایشو کی دیا کی مانگ کی تو ایشو وہاں پر رک گیا کھڑا ہو کر کے اسے بلایا پربو کی نام کی مہمہ ہو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا پچاس وچن میں اس پرکار لکھا ہے مارک چپٹر ٹین وچ پچاس اور وہ اپنا کپڑا فیکر شیگر اٹھا اور ایشو کے پاس آیا یہ وستر کیا دکھاتا ہے اور یہ کپڑا ہمارے صبحاو کو دکھاتا ہے ہمارا صبحاو پاپ سے پریپورڈ ہے ہمارے سارا صبحاو جو ہے ہمارا صبحاو جو ہے وہ پرمیشور کے سمکھ میں کا شد ہے ایشو مسیق کے پاس آنے سے پہلے اس اندھے وقتی نے جس ریتی سے کیا ویسے ہی آپ کو بھی کرنا چاہیے کون پرمیشور کی دیا پائے گا نیتی وچن اٹھائیس کے تیرہ میں اس پرکار لکھا ہے جو اپنے اپراہ دچھپا رہتا ہے اس کا کاری سفل نہیں ہوتا پرنت جو ان کو مان لیتا اور چھوڑ بھی دیتا ہے اس پر دیا کی جائے گی کیا چنگائی پانے کیلئے آپ کو ایشور کی دیا چاہیے اپنے پاپ کو مت چھپا اپنے پاپ کو مت چھپا نے چنگائی لے آتا ہے آج کی رات بھی دیالو پر بھی ایشو مسی دیکھو ہمارے بیچ میں چل پھر رہا ہے جس پرکار اس اندھے وقتی نے کہا کہ ہے پر بھی ایشو مجھ پہ دیا کر ہے دعوت کے سنتہ مجھ پہ دیا کر مجھے چنگا کر لوڈ ایشو مجھ پہ دیا دیا دکھا میں بھی اپنے سارے گلتیوں کو مان لیتا ہو اسے چھوڑ دیتا ہو تو مجھ پہ دیا دکھا کر مجھے چنگائی کر دے when you open your heart when you tell your life fill the life before jesus and he will not reject you he will not forsake you because he said if anyone will come to me no wise I will curse him out اگر آپ اپنے سارے ہردے کو کھول کر کے اپنے سارے کمی گھٹیوں کو گلتیوں کو ایشو کو بتا دوگے اور سوکار کروگے اور اس کو چھوڑ دوگے تو وہ آپ کو نشچے چنگائی کرے گا اور وہ کسی بھی دیتی سے آپ کو اپنے سمک سے باہر نہیں نکالے گا کیونکہ کہاں گیا ہے کہ جو بھی کوئی میرے پاس آتا ہے میں کسی دیتی سے اسے چھوڑتا نہیں آپ کی بیماری کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ ایش مسیح سے اب دیا کو مانگو پرمیشن کی نام کی مہمہ ہو چوتھا کیسے ہم چنگے ہو سکتے ہیں پرمیشن کی کرونا کے دوارہ مارکو سوساماچر کے نو ادھیائے کو پڑھنے سے اس گھٹنا کے سمبند میں پاسٹر جیم نے پہلے سے ہی ہمیں بتایا اور ایک پتا کا ایک پتر تھا اور اس کے اندر ایک گونگا آتما تھا سترہ سے لے کر کے بائیس تکے وچھوڑوں میں ہم اس بات کو دیکھنے پاتے ہیں بائیس وچھوڑ کو پڑھ کے دیکھنے سے اس مسیح کو اس پتا نے کیا کہا اور سترہ وچھوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پتر کے اندر ایک گونگی آتما سمائی ہے اور بائیس وچھوڑ میں مارکو سوساماچر ادھیائے نو وچھوڑیس اس نے اسے نش کرنے کے لیے ابھی آگ اور کبھی پانی میں گرایا پرنت یدی تو کچھ کر سکے تو ہم پر ترس کھا کر کے ہمارا اپکار کر یہاں پر ایش مسیح کے ترس کو چنگائی پانے کیلئے اس نے مانگا ہمارا پر بیے ایش مسیح پرمیشن کے پری لوگوں کے والدیال ہوئی نہیں وہ ترس کھانے والا ایشور بھی ہے کس کو یہ ترس ملے گا ان کو جو پرمیشن کی اور لوٹ آتے ہیں ادھارن کے طور میں ہم اڑاؤ پتر کے جیون کو ادھارن سے روب لے سکتے ہیں لک رچی سو سامچر کے پندرہ دھیائے بیسوے وچھن کو پڑھ کے دیکھنے سے وہاں ہم اڑاؤ پتر کے سمبند دیکھنے پاتے ہیں اٹھارہ وچھن میں اڑاؤ پتر کہتا ہے میں اب وہ اٹھ کر کے اپنی پتا کے پاس جاؤں گا اور بیس وچھن میں تو وہ اٹھ کر کے اپنے پتا کے پاس چلا ابھی وہ دور پر ہی تھا جب اس کی پتا نے اسے دیکھ کر سب سے پہلا پتا نے جو اس کی نمیت کیا وہ ہے اس نے ترس کھایا اس سے ہم کیا سمجھنے پاتے ہیں جب ہم لوگ ہمارے پیچھٹی عوصہ سے پھر کر کے لوٹ کر کے ہمارے پربو کے پاس ہم لوگ لوٹ آئیں گے تب ہمارا پربیش مسیح ہمارے اوپر ترس کھائے گا یہ پری لوگو اگر آپ بیمار ہو تو آپ کی بیمانی کا ایک کرن یہ ہو سکتا ہے آپ ہیشو سے بہت ہی دور ہو اور اس اوڑا پتر کے سمان شاید آپ پیچھے ہڑ گئے ہوں گے کینٹو اگر آپ پرمیشہ کے پاس لوٹ آوگے تو جیسے اسے پیتا نے اس پتر کے لیے سب سے پہلے جو کیا ویسے ہی پرمیشہ بھی آپ کے لیے ترس کھائے گا اٹھتر کے اٹھتیس وچن میں پرنتو وہ تو دیالو ہے اور اس کے ادھرم کو ڈھاپتا ہے اور اس کو نشت نہیں کرتا برہاں سیسٹر if you are far from god being a child of god perhaps it may be the cause of your sickness come back to him and if you are a new person suffering with sickness come jesus accept your sin he will forgive you he will show compassion upon you and you shall be healed پرمیشہ کے پریے لوگو اگر آپ کے شریع میں بیمار ہو تو آپ ہو سکتا ہے پرمیشہ سے دور چلے گئے اسی کرن سے بیمار ہو آپ لوٹ کر کے ایشو کے پاس آو نشتہ ایشو آپ کو چنگائی کرے گا اور یہ دیا آپ نئے لوگ ہو تو آپ اپنے جیون کے کمی گھٹیوں کو آپ کو سکار کرتے ہوئی ایشو کے پاس آنے سے نشتہ ایشو آپ کو چنگا کرے گا پرمیشہ کے سمیپ آپ آئیے آپ ایشو کو بلو ہے ہی ایشو میں آپ کو پیار کرتا ہوں میں اور تجھے چھوڑ کر کے دور نہیں جاؤں گا مجھ پہ تُو ترس کھا اور میری بیماری سے مجھے چنگائی کر پانچوہ کیسے چنگائی ہم پاسکتے ہیں وشواس کے دورہ چنگائی پردیتو کے کام چودہ دھائے کے نو وچن کو پڑھ کے دیکھنے سے پردیتو کے کام چودہ دھائے نو وچن اور وہ پاولوس کی باتیں کرتے سن رہا تھا اور پاولوس نے اس کی اور ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھا اور اسے چنگا ہو جانے کا وشواس ہے یہاں پر پاؤں سے ایک نربل لنگڑے ویکتی کو ہم لو دیکھنے پاتے ہیں جو وشواس کے دورہ پاولوس کے مادھیام سے چنگائی کو پایا آٹھ وچن کہتا ہے وہ پاؤں سے لنگڑا تھا اور وہ جنم سے ہی لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا کیتو جب پاولوس نے اس بات کو دیکھا کہ اس کے اندر چنگائی پانے کا ایک وشواس ہے اس نے کیا کہا اور اوچے شب سے کہا اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا اور تب اچھل کر کے چلنے پھرنے لگا وشواس سننے سے اور سننا پمیشہ کے وچن سے ہونا چاہیے آپ اس پکار کہہ سکتے ہیں میں ایک آدھونک ویکتی ہوں میں اس نوینک دنیا میں رہنے والا ویکتی ہوں مجھے یہ درمشانس جو پرانی ہے یہ کیسے مجھے چنگائی کر سکتا ہے پرمیشر کے پری لوگوں آپ کے اس نوینک سمسیا کو بھی درمشانس جو چنگائی دے سکتا ہے ایک ستان میں اسی پرکار کا ایک سبہ چل رہا تھا اور وہاں پر پرچارک پرمیشر کے مہان کاموں کو اور پرمیشر کے مہمہ میں آشربادوں کی وشے میں ورنن کر رہا تھا اور اس نے اس پرکار پرچارک کرتے ہوئے کہا ہمارا پرمیشر چنگائی کرنے والا وہ آپ کے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا آپ کی کوئی بھی ضرورت کیوں نہ ہو آپ اس کے پاس آؤ وہ آپ کو پورا کر کے دے گا ایک جوان ویکتی اس پرچارک کے پاس آیا یہ پرچارک آپ نے اس مسیح کے بارے میں بہت ساری بڑی بڑی باتوں کو کہا میں ایک آدھونک بچہ ہوں اور میرے آدھونک جیون میں انیک پرکار کے آدھونک سمسیہ آئے ہیں اور آپ کی درم شانس تو ایک پرانی کتاب ہے وہ میری سمسیہ کا سبہدان نہیں کر سکتا اور اس سمے میں اس پرچارک نے اس جوان ویکتی کو بہار لے گیا اور اس جوان ویکتی کو دیکھ کہا کہ اے جوان اوپر کی اور سورج کو دیکھ اور یہ سوری دھرم شانس سے بھی پرانا ہے اور یہ سوری دھرم شانس سے بھی پرانا ہے اور لیکن میرے جیون میں کبھی بھی اس بات کو نہیں سنا کہ سوری پرانا ہے اور اس لیے میں تھنڈا پڑ گیا ہوں اسی پرکار پریے بھائی اور بہنوں پربی ایش مسیح نے کہا کہ آکاش و پرتی ٹل جائے گی کیونکہ میرا وچن کبھی نہ ٹلے گا ہمارا پربی ایش مسیح بھوتکال ورطمانکال اور بھوشکال کا ایشور ہے اسی کے لئے کوئی اس پرکار نہیں کہتا کہ سوری تو پرانا ہو گیا میں اب تھنڈا پڑ گیا ایش مسیح اس پرکار کہتا ہے اپنا سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دے کیونکہ مجھے تیرا دھیان ہے پربی ایش مسیح اس پرکار کہتا ہے ہی بوچ سے دبے ہوئے پریشن کرنے والو میرے پاس آؤ میں تمہیں وشراہم دوں گا کہ آپ کے پران میں آپ کی حردے میں شانتی ہے کہ آپ کی حردے میں شانتی ہے آپ کے جیون شائلی سے آپ کے جیون سے کیا آپ سنتوشت ہو آپ کے دینین پرستیتی سے کیا تُو بہار نکلنا چاہتا ہے کیا تُو ایک بہترین جیون جینا چاہتا ہے یہ شروع کے اوپر وشواس کر دوسرا گورنتی پانچ کے سترہ میں لکھا ہے اسی لئے دی کوئی مسیح میں ہے تو ایک نئی سترشتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی دیکھو سب باتیں نئی ہو گئی ہیں سمیں ساری باتوں کو ویورن کرنے کا سمیں نہیں دے رہا ہے آؤ چھٹے وشے کو ہم دیکھیں چنگائی پانے کے لیے ہاتھ رکھا جانا چاہیے ہاتھ رکھے جانے سے چنگائی پرانی باتوں کے کام اٹھائیس وات دھیا ہے اس کی آٹھ وشن کو پڑھ کے دیکھنے سے اور پولیوس کا پتہ جرہ اور آو لہو سے روگی پڑا تھا پولیوس نے اس کے پاس گھر میں جا کر پڑھنا کی اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اسے چنگا کیا اب پریتوں کے ہاتھ رکھے جانے سے پرمیشر کے سیوکوں کا ہاتھ رکھے جانے سے آپ چنگے ہو جاؤ گے کیونکہ یہ پرمیشر کا وائدہ ہے مارک 16 آدھائی کے 18 وچر میں لکھا ہے وہ لوگ روگیوں کے اپنے ہاتھ کو رکھیں گے اور وہ چنگے ہو جائیں گے اور اسے سبا کے سماپتی کے سمیں میں جب سیوک لوگ آپ کی اوپر ہاتھ رکھیں گے اس سمیں میں آپ اس بات کو وشواس کرے کہ پرمیشر ان کے ساتھ ہے اور ان کا ہاتھ آپ کی اوپر ہانے کے دورہ آپ کو نشہ چنگائی ملے گا آخر میں ساتھا وشہ یہ شمسی کے نام سے چنگائی یہ شمسی کے نام سے چنگائی پریجیتوں کے کام تیس رہد ہے کہ سولہ وچر کو پڑھنے سے اور یہاں پر پترس نے اس پرکار کہا اور اسی کے نام نے اس وشواس کے دورہ اس کے نام پر سے یہ منشہ چنگا ہو گیا اور یہاں پر بھی یہاں دیکھتی ماں کے گرب سے ہی ایک لنگڑا تھک اور وہ سندر نامک فاتک میں مندر میں وہ بھیگ مانگنے کیلئے بیٹھا کرتا تھا اور پرتی دن مندر کے اس دور پر جو سندر کہلاتا ہے بھیگ مانگنے کیلئے وہاں پر وہ بیٹھا کرتا تھا اور پتر سر یہ ہونا اس راستے سے جانے کے سمعے میں جب اس نے بھیگ مانگا تو اس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس نہیں ہے پر جو میرے پاس ہے وہ تجھے میں دیتا ہوں ایشو ناسری کے نام سے تُو چل پھر اس نے کہا تُو اٹ اور چل پھر پریے بھائی اور بہنوں یہ ہماری کسی پرتیبہ کے دورہ ہمارے شدتہ کے دورہ آپ کو چنگائی نہیں کینٹو یہ ایشو کے نام سے ہی کیول آپ کو چنگائی ملے گا آپ نے کئی انیے ناموں کو چنگائی پانے کے لیے بلایا ہوگا کینٹو آپ کو چنگائی نہیں ملا ہوگا ڈاکٹر بیلی گرم نے اس پرکار کہا انیک دھرم تو ہے کینٹو سو سمعچار ایک ہی ہے اور وہ ہے ایشو مسیح کا سو سمعچار اور کیول ایشو مسیح کا نام ایشو مسیح کے نام سے کیول چنگائی نہیں کیتو ایشو مسیح کے نام سے ایک ادھار بھی ہے پریٹو کے کام کے چارت ہے کہ بارہ وچن میں لکھا ہوا ہے اس مسیح کے نام کو ابھی آپ پکارو اس مسیح کے نام کو پکارو آئی ہم سب کھڑے ہو جائیں ابھی ایشو آپ کو چھو رہا ہے اس کے نام کو آپ پکارو ہی ایشو مجھے چنگا کر دے سارے ناموں سے اوپر ایک نام ہے ایشو کا نام ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے ٹکا جائے گا ہر ایک جیب اس کے سامنے اس بات کو سویکار کرے گا کہ ایشو ہی پربو ہے ہیشو مسیح کے نام کو پکارو آپ کا بھی بھی لیں